دیکھئے اللہ تبارک و تعالی نے اپنا تعروف جو کروایا ہے وہ کسی سخت صفت کے ساتھ نہیں کر آیا نرم صفت کے ساتھ کر آیا فرمایا رحمان ہے وہ رحیم ہے وہ رحمان ہے وہ رحیم ہے صفت رحمت کے ساتھ اس کو یاد کر تو جس نے صفت رحمت کو پہچان لیا کہ وہ رحمان ہے اور وہ رحیم ہے وہ پھر ان بحثوں میں نہیں علچتا کہ یہ شب برات کیا ہے اور یہ شب خدر کیا ہے اور یہ شب میراج کیا ہے وہ ان باتوں میں نہیں علچتا وہ کہتا ہے یہ یہ تمام جو راتیں ہیں یا تمام جو باتیں ہیں یہ اس کی رحمت کی شانیں ہیں جب اپنی رحمت پر آتا ہے وہ تو پھر ایسی کرم نوازیاں کرتا ہے کہ کسی رات کو برات بنا دیتا ہے کسی کو قدر بنا دیتا ہے کسی کو میراج بنا دیتا ہے کسی کو لیلت المیلاد بنا دیتا ہے جب وہ رحمت پر آتا ہے تو جو چاہے وہ کر دیتا ہے اس رات پر اعتراض کرنے والا ذہن معلوم ہے کیا کہتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ دیکھئے جناب کتنی غلط بات ہے کہ سارا سال یا ساری زندگی جو گناہ یہ کرتے رہے تو دیکھو ان کا عقیدہ کیسا کچھا ہے کہ کہہ رہے ہیں کہ ایک رات میں اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا تو گویا اللہ تعالیٰ کو اپنے عقلی پیمانے کے مطابق ناپ رہے ہیں کہ گناہ سارا سال ہوئے تو معاف کرنے میں کم از کم چھ مہینے تو لگنے چاہیے ہیں بات اپنے عقلی پیمانے کی نہیں ہے یہ بات جو بیان کی جا رہی ہے یہ رب کی رحمت کی ہے اس کی آتا کی ہے اور اس کی سخا کی ہے تم بات کر رہے ہو کہ ایک رات میں نہیں بخشے جاتے جنہوں نے رب کی رحمت کو پہچانا اور رب کی شان رحیمی کو پہچانا اور رب کی شان کریمی کو پہچانا انہوں نے کہا کرم پر آ جائے تو رات بھی بہت بڑی ہے اگر کرم پر آ جائے تو ایک لمائی کافی ہے عقل پر اگر مائل ہو جائے تو ایک ہلکی سی نگاہ بندے کا مقدر بدل دیتی ہے اور بندے کے حالات کو بدل دیتی ہے رات تو بہت بڑی بات ہے پھر اس نے کہا کہ وہ صدایں کیوں لگاتا ہے اس کی صدا کون سنتا ہے یہ اس کا اعتراض آیا بڑا ذوق والا جواب ہے میں نے کہا کہ وہ صدایں لگاتا ہے ہمارے لیے نہیں وہ اس کے لیے لگاتا ہے جس کے بارے میں اس کو معلوم ہے کہ وہ سنتا ہے اور خدا کے بعد خدا کے بعد محمد سے زیادہ کون سن سکتا ہے آسمانِ دنیا پر آ کر کہتا ہے کوئی میں نہیں سنتا تو بھی نہیں سنتا کوئی نہیں سنتا حدیث نہ ہوتی تو پتہ بھی نہ پڑتا یہ تو حدیث نے بتایا کہ آسمانِ دنیا پر آ کر وہ سناتا ہے تو آج تک کوئی سن تو نہیں پایا لیکن حبیب نے ہمیں بتایا کہ وہ سناتا ہے تو معلوم ہوا کہ رب آ کر جو پکار رہا تھا رب جانتا ہے اس بات کو کہ غلام میری صدا سنے یا نہ سنے غلاموں کا آقا تو سنتا ہے نا کہ میں نے رب کو بلایا تھا میرا رب میرے غلاموں کے لیے آ گیا ہے کہ شب برات نہ تمہارا کمال ہے نہ میرا کمال ہے یہ تو رب نے جو کچھ قیامت میں کرنا ہے اس کی ایک ہلکی سی جھلک اس رات میں دکھا رہا ہے کہ اگر بخشنے پر آؤں گا تو بغیر اوزر کے بخشتا جاؤں گا اور میں بخشوں گا تمہارا کوئی کمال نہیں ہوگا جیسے برات کی رات میں ہمارا کیا کمال بھائی جو مل گئی ہمیں تو ہم نے کوئی درخواست تو نہیں دی تھی نہ کہ مولا ایک رات دے دے نہیں ہمیں کیا یہ تو حبیب نے مانگی ہے رب سے اور رب نے دی ہے حبیب کو اور کہا ہے کہ پیارے جب بخشنے پر آؤں گا تو یوں کرم کروں گا میں اور ان راتوں کو دیکھ کر تیرے غلام پہچان لیں کہ یہ تو حبیب کا صدقہ ہے جو اتنا وسیع ہے جس دن حبیب کے اپنے ہاتھ اٹھ گئے اس دن عالم کیا ہوگا اس وقت کرم کا عالم کیا ہو تو حضور کی شان شفاعت کی جلک ہے ان راتوں